اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو اور آج ہم لوگ ڈاٹ کے بہت سارے فیچرز بہت سارے کنسپٹ ہمارے کلیر ہو چکے ہیں اور آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم آہ فلٹر پڑھنے جا رہے ہیں مطلب پہلے ہم فلٹر کے پیچھے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اس کو پڑھتے تھے آج ہم فلٹر فریمورک میں جو یو آئی کیسے بیلڈ ہوتی ہے ڈاٹ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے کنسپٹ آپ کافی بہتر ہو چکے ہیں ڈاٹ کے اندر تو کیوں نہ اب ہم لوگ فلٹر کی یو آئی کی طرف جائیں کہ اس میں جو جو چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں ایک ایک لفظ ہم اسی کو ہی کوٹ کریں گے جیتنا ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ اسی کو کوٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سو ابھی آپ لوگوں کے پاس کیونکہ ڈاٹ وہ جو فلٹر کی انسٹالیشن نہیں ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت اور آسان سا حل ڈھونڈا ہو گیا ہے آپ نے کرنا کہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ ڈاٹ پیڈ ڈاٹ 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 پہ چلے جانا ہے ڈاٹ 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 پہ چلے جائیں اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے نیو پیڈ پہ نیو پیڈ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو کر دیجئے اوکے ایڈ کیا سیلیکٹ کر لیجئے فلٹر اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کریئٹ کے بٹن پہ کلک کر دیجئے تو آپ ابھی دیکھئے گا کہ آپ کے نیو پیڈ کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ نیو پیڈ کی کوڈنگ بھی آپ کو دکھ رہی ہے میں یہاں پہ رن پہ کلک کروں گا آپ کو یہاں پہ اس کی آؤٹ پوٹ شو ہو جائے گی جو بھی کوڈ اس نے کچھ وائلر پلیٹ کوڈ یہ لکھا ہویا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھئے گا تھوڑا سا صبر رکھ لیجئے گا اگر آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو پھر صبر کیجئے گا اب اسی کا آؤٹ پوٹ یہاں پہ شو ہو جائے گا جو کوڈ بھی اس نے یہاں پہ لکھا ہو گا ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کوڈ کا کیا مقصد ہے اور کیا کام ہے پھر اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو آپ کو سینٹ کر دوں گا اور اس ویڈیو کے حساب سے آپ بیٹ کی انسٹالیشن کر لیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں بیٹ کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے گا ذرا کہ آپ کو اگر دکھ رہا ہے یہاں پہ ہیلو ورڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں ہیلو ورڈ لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ہیلو ورڈ یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سو یہی جو کوڈ جو اس نے ابھی بنایا ہوا ہے اس کوڈ کو آپ لوگوں کے لئے مشہور یہی ہے کہ شروع شروع میں آپ ڈارٹ پیڈ کے اوپر ہی کام کیجئے اس کا فائدہ جو گا کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہم ڈارٹ میں استعمال کرتے آ رہے ہیں ساروں کی سمجھ آئے گی آپ لوگوں ٹھیک ہے میں اس کوڈ کو سارے کو کیا کرنے لگا ہوں سارے کو ختم کرنے لگا ہوں ڈل کرنے لگا ہوں اور بالکل سکریچ سے شروع کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے اپنے لیپٹاپ کے یہاں تک پہنچ جائیے سکریچ تک ٹھیک ہے سکریچ تک اگر پہنچ گئے ہیں تو پھر آگے میں شروع کرنے چاہ رہا ہوں لیکن جب تک میں لکھنے کا نہ کہوں تب تک لکھئے گا نہیں سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں جی ڈارٹ کے اندر انٹری پوائنٹ کیا ہوتا ہے مین مین کا فنکشن وائیڈ مین کا فنکشن لکھتے جی ٹھیک ہے اس مین کے فنکشن کے اندر ایک پہلی ایپ کو چلانا چاہتا ہوں میں پہلی سکرین کو چلانا چاہتا ہوں مطلب اپلیکیشن کو چلانا چاہ رہا ہوں اس مین کے اندر اپلیکیشن کو چلانا چاہ رہا ہوں اس اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ایک method ہمیں call کروانا پڑے گا یہاں پہ اور اس method کا نام ہے run app ٹھیک ہے اور یہ ایک کیا ہے method ہے کیونکہ method اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس method کے اندر میں کیا کروانا چاہ رہا ہوں application چلانا چاہ رہا ہوں وہ application کیا ہوگی کونسی application ہوگی اچھا سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ Flutter میں basically everything is a widget کیا ہوتا ہے جی ہر چیز widget ہوتی ہے widget کیا ہوتا ہے اس screen کے اوپر آپ کو کچھ widgets دکھ رہے ہوں گے کون کون سے یہ بھی ایک widget ہے یہ scholarship لکھا ہوئے widget ہے یہ close کا نشان widget ہے یوں سمجھیں کہ یہ ایک mobile application ہے یہ plus کا نشان widget ہے یہ سب کچھ یہاں پہ اتنی چیزیں شو ہو رہی ہیں ساری کیا ہیں widgets okay so Flutter کے اندر جو widgets ہوتے ہیں سب سے پہلے everything is a widget اگر ہم لوگ desktop open کریں تو یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ shortcuts دکھ رہے ہوں گے اس کو میں ذرا exit کر دوں اور آپ کو یہ میری desktop پہ کچھ نہ کچھ shortcuts shortcuts دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ shortcuts کیا ہیں یہ سارے widgets ہیں یہ بھی سارے widgets ہیں ٹھیک ہے آپ بھی widget ہو میں بھی widget ہو کس کی زبان میں Flutter کی زبان ہوئے ٹھیک ہے عام انسانوں کی زبان میں ہم لوگ human ہیں لیکن ویسے Flutter کی زبان میں ہم لوگ widgets ہیں ٹھیک ہے اور اس widget کا نام ہوتا ہے آپ کا نام کیا so اب بڑے بڑے widgets بھی ہوتے ہیں مطلب Flutter میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ trees کے تھروں کام ہو رہا ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کو اگر میں کر کے دکھا ہوں paint کے تھروں Flutter میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ hierarchies میں کام ہو رہا ہوتا ہے کس میں کام ہو رہا ہوتا ہے hierarchy میں tree structure میں کام ہو رہا ہوتا ہے مطلب اس طرح سے یہ ہمارے پاس کیا آگیا ایک ایک سب سے پہلے for example ایک ہے a یا parent یا کچھ بھی آگیا اس parent کے اندر یہاں پر ایک اور کیا آجائے گا child آجائے گا اور یہاں پر کیا آجائے گا اس کا بھی ایک child آجائے گا ٹھیک ہو گیا آگئی اس کی نیچے بھی ایک child آجائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی یہ کام مثلا چائل آتے جائیں گے اور ایسے ہی کاروان چلتا جائے گا ٹھیک ہے so Flutter میں کیا کام ہوتا ہے everything is a widget اور ایک widget کے اندر صرف ایک ہی child ہو سکتا ہے یہ بات یار رکھے گا یہ سب سے بڑا widget ہے یہ کونسا سب سے بڑا widget ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑا widget کونسا ہے ہمارا بابا آدم ٹھیک ہے لیکن ہمارا Flutter کے اندر سب سے بڑا widget کونسا ہے state less widget یا state full widget سب سے دو بڑی widget یہی ہیں کون کونسے state less widget اور state full widget سو Flutter کے جو دو بڑے باپ ہیں جو دو بڑے لوگ ہیں Flutter کے جو سب سے parent nodes ہیں وہ کون کونسے ہیں state less اور state full widget ٹھیک ہے state full اور state less میں بھی جو میں پریورٹی دوں گا وہ کس کو دوں گا state less widget کو دوں گا اب state less کا مطلب کیا ہوتا ہے اور state full کا مطلب کیا ہوتا ہے state کا مطلب کیا ہوتا ہے حالت ٹھیک ہے حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے ایسا ہے تو پھر کوئی یاری تو نہیں ہے ٹھیک ہے so state کا مطلب ہوتا ہے حالت اور less کا مطلب کیا ہوتا ہے جو حالت اپنی بدلتا ہو جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہو ٹھیک ہے تم کچھ کر سکتے ہو تو وہ state تم state full widget ہو اگر تم ساکین ہو مطلب اگر تم زندگی میں کچھ نہیں کر رہے ہو مطلب وہ کہتا ہے کہ مارٹن لوتھر اگر اپنے اس کو سنا ہو گا تو وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ اوڑ نہیں سکتے تو آپ چلیں اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ مطلب رینگیں رینگیں اگر آپ رینگ نہیں سکتے تو حرکت کریں لیکن کچھ نہ کچھ کریں ٹھیک ہے still نہیں رہا سو اسی لیے اگر آپ still ہیں تو state less ہیں اور اگر آپ حرکت کر رہے ہیں تو state full ہیں ٹھیک ہے اگر یہ جو سکرین ہمارے پاس آ گئی ہے یہ جو سکرین ہے یہاں پہ کر دکھاؤں اب اس پہ buttons لگے ہوئے ہیں ان buttons کے اوپر کہیں نہ کہیں click بھی ہو رہا ہے for example یہ سکرین کے اوپر یہ صرف ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے تو یہ state less ہے آپ اگر ویب سے تھوڑا واقف رکھتے ہیں تو ویب میں ایک static ویب سائٹ سے ہوتی ہے dynamic ویب سائٹ ہوتی ہے static ویب سائٹ جس کی ui میں ui still رہتی ہے changes نہیں ہوتی ہیں اور dynamic جس میں کچھ نہ کچھ changes ہو رہی ہوتی ہیں animations ہو رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے اس طرح اگر one لکھا ہو ہے تو وہ state less ہے one کے اندر کچھ نہ کچھ add کر کے one کو one plus one two ہو جاتا ہے تو وہ state full ہے one کے اندر one plus i for example int i equal to one تو کیا ہو گیا جی state less ہے ایک loop لگا دی جی اور loop میں آپ نے بتا دیا جی کہ ten تک چلتا جائے جس طرح ابھی ہم نے کیا وہ چل رہی تھی تو وہ کیا ہے جی state full لگی سمجھا تو یہاں پہ اگر click ہو رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ operations perform ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ values نکال کے ہمیں دے رہا ہے تو یہ state full widget ٹھیک ہو گیا جی اب مجھے ایک application run کرنی ہے چلانی ہے آپ کو میں نے بتائی تھی ایک بڑی خوبصورت بات کہ جو ڈاٹ ہے جو flutter ہے جو ڈاٹ ہے وہ پیور loop ہے کیا ہے object oriented programming language ہے تو شروع اوپ سے ہوتی ہے اوپ کہاں سے شروع ہوتی ہے کلاسی سے تو سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے جہاں پہ کلاس بنائیں گے تو لکھتے ہیں جی کلاس method کے باہر کلاس کا نام کرتے ہیں for example first app کوئی بھی کلاس کا نام بنا دو ٹھیک ہے اور یہ کلاس ہم نے یہ لکھتے ہو کیوں گیا جی اب اس کلاس کا constructor یہاں پہ میں call کروا لکھوں گا جہاں پہ method کے اندر as a parameter لکھوں گا first app یہ ٹھیک ہو گیا جی اب یہ ہم نے لکھ لیا اور ابھی بھی کچھ errors ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں flutter کے اندر everything is a widget میں نے کہا تھا ہر کلاس کسی نہ کسی widget سے extend ہوگی جو user interface پہ شو کروانی ہے جو user interface پہ شو کروانی ہے یا تو وہ state less ہوگی وہ screen یا تو state full ہوگی دو ہی بات ہے نا تو ہم اس کو کیا کرواتے ہیں extend کرواتے ہیں کس سے extend کرواتے ہیں یہ کلاس inherit ہو رہی ہے کس سے extends کیسے کیا لکھیں گے کلاس کا نام ہمیشہ capital سے start ہوتا ہے کیا لکھیں گے state less widget state less widget میں نے اس کے اندر لکھ لیا ابھی کچھ error ابھی پھر سے آرہا ہے کیا یہ line ٹھیک لکھیا state less widget بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا چیز یہ کہیں نہ کہیں دیا ہوا یہ جب آپ کو flutter sdk انسٹال کرتے ہو تو sdk کے اندر سب کچھ already mentioned ہے یہ compiler ہے compiler کی back پہ already stateless widget کی coding ہوئی ہوئی ہے ہم اب صرف اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے methods کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ run app first app the function run app is not defined اچھا اگر ہم defined نہیں کرتے تو اور defining function run app ہم نے یہی function define کیا ہو ہے import کے بھی ضرورت نہیں پڑی ابھی کچھ بھی ایسا import کرنے والا نہیں ابھی سمجھو یہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ view docs کہہ رہا ہے جی کہ آپ اس کو click کر کے آپ اس docs کو view کر سکتے ہیں اور ایمپورٹ اس لئے کرواتا ہوں کیونکہ مجھے اب material things کا استعمال کرنا ہے کس کا material things کا اب import کیا کروانا ہے آپ لوگ کو یہ لکھنا ہی لکھنا ہے for example میں کرواتا ہوں package colon flutter slash material dot dot یہ line آپ نے لکھ لینی ہے یہ کیا لکھا ہو ہے یہ line کیا کام کرتی ہے یہ line actually میں ہمیں اگر اس line کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ run app اور stateless widget میں اس کے اوپر کہیں نہ کہیں dependent ہے اس line کے اوپر سو آپ سب سے پہلے اس line کو کیا کر لیں گے import کیسے import package کس پیکج کو Flutter کے پیکج کو Flutter کو call کروا Flutter کی اندر جانا ہے اندر جانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی directory کے اندر جاتے ہیں تو ہم کیسے جاتے پہ کلک کریں گے سی میں جائیں گے انٹل میں جائیں گے تو یہ دیکھنا یہاں پہ اسی طرح سے کچھ slashes گیا سو ہم کیا کریں گے ہم package call کے وارے کون سا Flutter کے نام کا اور کیا اس کے اندر directory ہے material dot dot کے نام سے یہاں ہم چلے جائیں گے اب دیکھو error وہ سارے ختم ہو گے لیکن ایک اور error آگیا کیا error آیا missing concrete implementation یاد ہوگا آپ کو کھل میں method استعمال ہونا ہے وہ استعمال ہونا ہی ہونا ہے سو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں overrided method اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایک override کا keyword لکھنا پڑے گا اب وہ method بھی لکھنا پڑے گا وہ method کون سا ہے وہ بتانا ہے اس method کی data type کون سی ہے widget ہے اس method کا نام کیا ہے build ہے اس method کے اندر ایک parameter ہے build con text کے نام سے اور جس کو میں as a variable assign کر دیا for example یہ کیا ہے یہ سمجھو کہ یہ int ہے اور int کا یہ variable define کیا ہو ہے لیکن build context کیا ہے آپ کو اب بتاتا ہوں میں اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ایک type integer کی ہے تو وہ اگر ایک method کی data type integer ہے تو return کیا کروائے گا integer اگر method void ہے ویجٹ ہے تو return ویجٹ ہی کروائے گا جیسے اگر return اگر اس کی return type int ہے تو int ہی ریٹرن کروائے گا سٹرنگ ہے تو سٹرنگ ہی لیکن یہاں پہ کیا جی ویجٹ ہے تو مجھے ریٹرن کیا کروانا ہے ایک ویجٹ ریٹرن کروانا پڑے گا دیکھو ریٹرن پہ ختم ہو گیا اب یہاں پہ کچھ نہ کچھ error آ رہا ہوگا اب یہ کیا الر is missing ریٹرن کے اگر کچھ نہ کچھ بھی دو بھائی ٹھیک ہے تو مجھے ایک ویجٹ دینا پڑے گا جو کہ بڑا باپ type 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 مطلب stateless ویجٹ 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 دنو گیا جی یہاں تک کوئی مسئلہ بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیا ایک لفظ سمجھا آپ کو میں نے ٹھیک ہے یقین نہیں کرو کہ 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 ایسا سیکھنے کو نہیں ملے گا ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں جس طرح ہم لوگ ڈارٹ سٹارٹ کی ہے اور جس طرح ہم سٹارٹ کی انشاءاللہ آپ لوگ ایک لفظ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو اس میں کوڈنگ اس طرح ہونی چاہیے آپ کو پتہ اس لفظ کا مطلب کیا کیوں استعمال کرنے ہم لوگ ہر پروگرام میں ایسی کرنا شروع تو ایسی کرنا ہم نے ہم نے انوائرمنٹ کرنا بناو پہلے کچھ اس کے بعد ہم آگے ڈیفائن کریں گے material app کیا flutter میں apps کی types ہوتی ہیں آپ کی different types ہیں material app میں Android کے features والی designs آتے ہیں جس طرح آپ flotting action button دیکھا ہوگا آپ نے app bar دیکھا ہوگا آپ tab bar دیکھا ہوگا آپ ڈرائر دیکھا ہوگیا دوسرے میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے چیزوں کا دیکھو یہ اوپر کیا ہے app bar ہے یہ یہ بھی آپ کوئی material کے widget نظر آرہ ہے ٹھیک ہے یہ بار بار آپ کہیں نہ کہیں جا بھی سکتے ہیں یہ app bar بنا بھائی actually tab bar ہے tab bar کیونکہ tabs کے اوپر click ہو رہے tabs بنی ہو ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو جیزا کو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس اور اگر میں جاؤں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی آپ کچھ نا کچھ tabs دکھ یہ جو ڈیزائن ہے یہ آپ کو تھوڑا سا look دے رہا ہے آئی فون ٹائپ کی لک کیونکہ آئی فون میں زیادہ وائٹ کلر یوز ہو رہا تھا کچھ مطلب یہاں پہ کیا لکھ دیجئے مٹیریل کی جگہ پہ کیا لکھ دیجئے یہاں پہ سی یو پی ای آر ٹ آئی این او کپر ٹین او آپ کو شاید سمجھ جائے گا بھائی یہ شاید یہاں پہ یہاں پہ بھی کپر ٹین لکھنا پڑے پڑے سو ہم لوگ بیسکلی سٹارٹ کرتے ہیں کیسے مٹیریل لیپ سے ہی وہ خود ہی اس کے سارے ڈیزائن گارڈ لینز کو اٹھائے گا اگر آپ کپر ٹین لکھو گے خود ہی کلر سکیم کو اٹھائے گا اور آئی فون کی طرح کی اپلگیشن آپ کو بنا کے دکھاتا جائے گا آئی فون جیسے ui کی اور اگر مٹیریل لکھو گے تو مٹیریل ٹائپ کی ڈیزائن کو اٹھاتا جائے گا اس کے پیچھے بہت کچھ ڈیفائن ہے پروپرٹی ڈیفائن ہے میتھر ڈیفائن ہے اس کے بیک سائیڈ پہ ٹھیک ہے جیسے کہ مٹیریل اپ کے سکتے ہیں نا جیسے کے ای بی ایسے ویلیوز پاس کر سکتے ہیں ایسی ہی ایک مٹیریل لائپ کنسٹر بنا ہو ہے اس کے ہم کنسٹرکٹر کو کال کرو رہے ہیں دیکٹ ویجٹ کو کال نہیں کروا رہے ہیں کلاس کو کال نہیں کروا رہے ہیں دیک کنسٹرکٹر کو کال کال کرو ویلیوز کو انیشنرائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو ایک کنسٹرکٹر کے اندر مٹیریل لائپ بنا پڑا ہے اور کنسٹرکٹر آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں کیسے ذرا ادھر آؤ ذرا آپ کو یہ بھی نہیں بتا رہا لیکن مٹیریل لائپ کے اوپر گیا اور یہ دیکھو ذرا مٹیریل لائپ ہے اکسٹینڈ ویجٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھو یہ بہت سری چیزیں بنی پڑی ہیں اس کے کنسٹرکٹر یہ دیکھو دیس 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 فلٹر سب سے خوبصصت بات جائے کہ فلٹر اوپن سورس ہے آپ اس کے اندر کلاسیز میں جا کے یہاں پہ بھی میں راوٹ بجائے دو تین چاہے لیکھ دے ماں کوئی ریزنی کے ثرور آپ اس کی اندر کوڈنگ کے اندر جا کے جو اس نے خود جو بیلٹر فنکشنل ہے اس کے اندر بھی چینجنگ کر سکتے مطلب آئے بیلٹر فنکشنل ہے اس نے اپ بار بنائی تھی اپ بار سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ کہیں وہ ڈیفائن ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو یوز کر لیتا جیسے کہ یہاں پہ اگر میں لکھوں title تو یہ title آپ کو یہ دیکھو یہ title آرہا this dot title equal to title title ابھی کیا خالی ہے لیکن یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دوں گا تو وہ title ساری application میں آن دائے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر بھی چیزوں کو چھیڑ سکتے ہو تو Flutter جو ہے وہ open source ہے open source کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے free of cost جو مرضی classes کے اندر جائے پکککیز بنائے جو مرضی چھیڑھانے کرے اوکے سو ہم کیا بات کرے تھے material app کے اندر ایک اس کی property ہے جیسے ہر class کی property ہوتی نا int age height ایسی material app property ہے اس کا نام کیا ہے title title مجھے دینا پڑے گا کس نام سے string کی form میں میں لکھ دیتا ہوں first app کچھ بھی لکھ دو آپ کی مرضی ہے اب اتنی application کو چلا کے دکھاتا ہوں ابھی دیکھے گا ابھی تک آپ کو کچھ بھی result شو نہیں ہوگا سوائے ایک اس debug console کے اس کا مطلب کہ application ہماری بغیر کسی error کے چل گئی کیونکہ ابھی تک ہم نے ui on site پہ کام بھی نہیں کیا صرف ہم setup build کر دیا یہ وہ line ہیں جن کو آپ نے رٹہ مار نہیں مار نا ہے material app کے بعد اس کے اندر ایک property کون سی ہے title کی title کے بعد ہم کس نے کر return کے بعد ہم نے کی کچھ نہیں ہے return کے اندر material app ہے اور material app یہاں پہ ختم ہو رہا ہے return جہاں پہ ہم لوگ return integer کرتے تھے وہاں پہ return کیا کر رہا ہے اس time پہ ایک class return کر رہا بس return class نہیں کر رہا return ایک widget return کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ widget ہے اس کی data so that's why ہم نے return کیا کروا ہے گھر کی خاتے سو دفزیلیں گھر تو آخر اپنا ہے شروع ہو گیا ہے اب بس آنا ہے آپ نے call جب نہیں سار نس سینکڑا بجری دے دو سار 3500 اٹھا دے دو وہ تو proper سلسلہ شروع ہو گیا ہے so home سے application شروع ہو رہی ہے جو ui ٹھیک ہے home میں کیا ہم نے home میں یہاں سے application شروع ہو رہی ہے اور home میں ایک سب سے بڑا widget call کنے جا رہا ہوں کون سا scat اس سے بڑا ویجٹ اسے سب سے بڑا ویجٹ ہے جو کہ ہم نے پڑھ نا ہے باقی سارے اسے چھوٹیں ہیں اس طرح ہم کہتے نا میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہارے سارے دکھ اپنی باہوں میں سمیٹ سکتا ہوں اسی طرح سے scaffold یہی کام کرتا ہے کہ scaffold کے اندر اتنے سارے ویجٹ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو کسی اور ویجٹ کو کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو scaffold استعمال کرنا آگیا اس کو ڈارٹ کی آگے سارا کام scaffold میں کرنا اب scaffold کا مطلب چھت گھر بنایا اور گھر کو میں چھت دے دی یہ ڈیریکٹ وہ پروسیجر ہے ہم لوگوں نے لنٹر بھی ڈال لیا اور کمرے بھی fix کر دی ہیں کمرے fix نہیں چھت ڈال دی ہے اب رینوویشن کر دی ہیں اور اندر جو بھی کمرے کو اندر کیا کیسے آپ تب لگانا وہ کرنا ہے اب flutter یہاں پہ ختم ہے home بنایا home کو چھت دے دی گھر بہت سارے widgets ہیں انتہا کے widgets ہیں app bar bc کے اندر drawer bc bottom bar bc text bc body bc tab bar bc drawer bc can dh floating action button bc can dh bc scaffold کے اندر میں سب سے پہلے کیا لگانا چاہتا ہوں app bar bar n لگا raha scaffold کے اندر ایک دے رہا باڈ 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 کیا جی جسم ہے تو کیا یہ روح کا لباس ہے سکیفلڈ کے اندر سب سے پہلے کہا دے جی body 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 کو میں دے دیا جی null اب یہ کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے body کچھ بھی return نہ دوائے ٹھیک ہے اب دیکھ گا اب تک اگر کوئی error نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام okay جس کام کام لائے گا semi column تب لائے گا کہ جب ہم لوگ ختم کر رہے ہیں body کو ختم کر رہے ہیں دیکھیں گا اگر اپنے body لکھا تو white screen اس نے دے دی ہے اگر body کو ہٹا دیں گے اور in lines کو ہٹا دیں گے تو یہ black screen black screen black color کی screen آپ پوش ہو کر آئے گا دیکھیں black screen اور اگر اتنا سے لکھ دیں گے صرف اتنا سے بھی لکھ دیں گے سکیفل اتنا powerful ہے کہ یہ آپ کو یہ کیا کر رہا ہے اوکے شاید لکھو اس کو اچھا خیر سکیفل کے اتنا body بھی دی اور body کو میں کیا sign کر دیا null کر دیا actually میں ہم لوگوں نے ایسے کر نا تھا so that's why وہ error دے رہا تھا ٹھیک ہے اب میں نے body null کر دیا اب بھی کیا آئے گا white ہی آئے کیونکہ اب تک scaffold اس کو مل گیا ہے ہاں وہ ہی تھوڑ اتنا رکھو بیٹا body کے اندر میں وہ ایک پیرامیٹر بھی ہمیں دینا پڑے گا لگی سمجھ آپ دیکھ گیا کہیں نہ کہیں آپ کو welcome show ہوگا اگر show ہو جائے تو داد دیجئے گا شکریہ جی شکریہ شکریہ باڈی کو ٹیکسٹ کو welcome شو ہوگئے جی اب یہ جو لگا کے اس کو بھی call کر باتا ہوں style کیا جی style دیکھو یہ بھی blue ہو رہا style style ایک property ہے اب جس property access کروگے تو اس کی class بھی access کرنی پڑے گی اور اس کی property class کون سی ہے text style ٹھیک ہے text style ایک widget ہے جس کو ہم نے اس طرح سے style پہ کیا دی class کون دی text style ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں یہاں پہ لکھ دوں گا font size text style کے اندر ایک parameter ہے جو optional ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنے call پہ مانا ہے اپنا بھی چلا ہو تب بھی error تھوڑی دی جا تھا تو یہ optional ہے یہ آپ کو required keyword آپ بعد میں بتا ہوں کہ required keyword کیا کام کرتا ہے اور optional کب declare کرنے اور کب آپ نے اس کو ضرور declare کرنے font size میں نے کر دیا for example کیا کر دوں 50 کر دی اگر font size بڑا ہو جائے تو داد دی جی گا بڑا 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 ٹھیک ہے نہیں میں نہیں کروں گا اب ہی نہیں کریں گے اب ہی آپ کپلیگیشن کیسی بنا رہے ہیں ہم لوگ ڈی بگ موڈ پہ چلا رہے ہیں اب ہی تیسٹی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کیسے کر نا لیکن تو انہوں میں جتنا مشکل code بتاؤ کو ہتنا تم لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی سر یہ تو بہت مشکل ہے تو کیا خیال ہے اتنا آپ کر کے دکھا دو مجھے تو میں وہی چاہ رہا ہوں اتنا code لکھ آجی یہاں تک کوئی مسئلہ مسائل کوئی پریشانی کوئی دکت ٹھیک ہے آجی ایک بات یاد دکھ لو کہ یہ code آپ نے لکھ نا لکھ نا ہے چاہے سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی اتنا code آپ کو رٹہ لگانا پڑے گا ہاں اتنا رٹہ مار لو آپ یہ جو بھی application بناو بڑی سے بڑی application یہ لائنز لکھنی پڑے گی اس سے نہ سوا سے کم نہ سوا build context میں اور یہ context کا کیا خام ہے سب سے پہلے تو اگر میں آپ کو build context کی یہ زیادہ reachable ہے اور understandable ہے build context کو میں جب بھی کسی بھی word جاؤں گا وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا اس کی definition اس کے اوپر گیا تو اس نے کلاس ہے اس کے اوپر گیا تو اس نے بتا یا کہ abstract کلاس ہے اب abstract کلاس کا مطلب کیا ہے بھلا کہ یہ سب کلاس کے اندر یہ method define ہوا ہوا ہے مطلب کسی کلاس میں یہ define ہوا ہے کوئی method اس لئے ہم اس کو override کروا رہے ہیں لازمی ٹھیک ہے ہمارے بس کیا جی abstract کلاس اور یہ کلاس کسی inherited ہے widget کلاس سے inherited ہے تو وہ ایک combination من رہا ہے اسے کہتے ہیں multi level inheritance یہ ہے نا یہ کلاس اس سے inherited جا گئے یہ کلاس پر آگے یہ inherited ہے کیا لکھا ہے a widget that does not require multi mutable state a stateless widget is a widget that describes part of user interface by building a constellation of the widgets that describes the user interface more concretely اس کو دفعہ مرحب میں آپ آسان میں سمجھا جیئے ہے build ہاں ایسی کہ ہم لوگ ابھی build context کو پڑھتے ہیں build context کیا ہے یہ کیا ہے abstract class ہے build context ٹھیک ہے اور abstract class کا کیا فام ہوتا ہے کہ user سے functionality hide کر رہی ہے ہمیں implementation user سے logic hide کر رہی ہے اب ہم پڑھیں کہ logic پہ استعمال ہو رہی ہے کیسے build ہو کے کیسے ہمارے پاس چیزیں سامنے آگئی ہیں ہمیں نہیں پتا user سے functionality hide کر آگئی ہے اس لئے abstract class کا مطلب کیا آتا ہے user سے functionality hide کروانا okay user کو صرف اس کے کام کا data شروع کروانا جب وہ call کرواتا ہے so a handle to the location of a widget in the widget tree simple سی لائے کیا لکھا ہے a handle to the location of a widget in the widget tree یہ ایک tree بنی ہوئی کیا بنی بنی ہوئی ایک tree بنی ہوئی سب سے پھلی material lab پھر اس کے اندر home پھر ایک widget آ گیا پھر ایک body ہے پھر widget آ گیا اور یہ proper tree بنی ہوئی ہے تو اس نے build context کا کیا مطلب بتا رہا ہے a handle to the location of widget in the widget tree اب یہ widget tree کہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ end پہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے جو ہم نے بنائی تھی widget tree اب یہ widget tree بنی ہوئی ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور end پہ ختم ہو رہی ہے اس کے اندر جتنے بھی widgets ہیں ان کو کس طرح سے شوکرون ہے اس کو کون handle کر رہے build context handle کر رہے لگی سمجھ build context یہ آپ نہیں کام کرتا ہے yes ٹھیک ہے جو tree بلی widget tree اس کے اندر دیکھ اپنی اپنی دو آس ہے so آپ کو لگی سمجھ build context کیا کام کرتا ہے یہ بھی simple application کچھ بھی نہیں ہے اچھ جی دیکھو درہ this class present a set of methods that can be used from state less widget methods and method on the state objects build context objects are passed to the widget builder functions such as stateless build it and are available for the states some states اور یہ بہت کچھ آپ اپنی مرضی سے پڑھنا بھی بتائی ہے تو اتنی مطلب important documentation ہے تو آپ اس کے اوپر دیکھ کے پڑھ سکتے کہ اس line کیا مطلب ہے ٹھیک ہے سو وہ آگے دیکھو اس نے ایک example دی اور اس example کو وہی جو ہم لوگ کر رہے تھے ٹھیک ہے اس example کو پھر اس نے سمجھایا کہ for example سمجھا بہت کچھ لکھا ہو ہے بہت اچھی چیز ہے آپ خود بھی سمجھنا چاہو لیکن اتر وی میں تو حاضر ہوں تو build context جا کام کرتا ہے کہ اس پوری brackets کے اندر جتنے بھی widgets ہیں انہوں کس طرح سے شو کروانا ہے کس کو پہلے شو کروانا ہے اس نیچے ہم اگر ایک اور add کرنا چاہیں font weight تو کیا لکھیں گے font weight dot bold ایسا بھی کچھ function ہوگا جس سے دیکھنا کہ یہ function کیا ہو جائے گا یہ شاید جہاں پہ قوم آئے گا دیکھئے گا کہ یہ تھوڑا ایسا جب bold ہو جائے گا آپ دیکھئے کہ یہ جو باڈی ہے اس میں ایک text ہے welcome اس میں ایک style ہے اور style text style کی وجہ تو کال کر رہے ہے اور اس کے اندر text کا جتنا بھی کام تکس style کی اندر ہو جتنا بھی text کو کام کوئی بھی کرنا چاہو font weight لگانے font style لگانے اس کو italic کرنے bold کرنے اس کے لئے کوئی بتاتا ہو رہا ہے اچھا تو یہ جو ڈیٹا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر center میں لانا text کا کام نہیں ہے text کی properties کی italic ہے text کی line spacing ہے اس کی height width ہے اس shape ہو گئی اس direction ہے left to right جو بھی ہم نے کرنا ہے یہ text کی property ہے لیکن اس center میں لانا ہے کہ اس پوری body کے یہ ساری body کہا سے کہا تک ہے body جو white screen آپ دکھ رہی یہ ساری body ہے اس کے center میں لانا ہے تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جب میں نے paint open کیا تھا ہر widget کا ایک child ہوتا ہے کیا کہا ہم نے ہر widget کا ایک child ہوتا ہے کیا اس body کو اس text کو میں یہاں سے cut کر دوں تو کیسا رہے گا اب ہی بھی یہ code چلنے کے قابل ہے body کو widget دے رہا ہوں بہت اہم widget ہے اور بہت زیادہ use ہونے ویجٹ ہے اس کا نام کیا center body کو center کر دیا center ایک widget ہے کیوں کیا اس کے اندر یہاں پہ یہ ایک child اپنے پاس رکھ سکتا ہے ہر widget اپنے پاس ایک child دکھ سکتا ایک سے زیادہ نہیں دکھ سکتا اس child کو میں نے کیا کیا جی text assign کر دیا وہ ہم لوگ کر رہے تھے ایسا کچھ لکھ دیا اب دوبارہ چلایا تو دیکھئے گا یہ text triple a جو بھی لکھا ہو ہے یہ آپ کو center میں دیکھے گا بوکیوں کے body کے center center رکھ دیا اور center میں آپ کو یہ text اس کا child دیکھ جائے گا آگے اس کے در style لگا لگا لو اب دیکھئے ایک اور طلب بات یہ ہے کہ اگر میں اس کے اندر body کے اندر ایک اور child لگانا چاہوں یہ دیکھو کہ body کی brackets یہ سے یہ تک ہے تو اس کے دوبارہ child لگاتا ہوں تو وہ مجھے error دے گا کیوں کیونکہ یہ Japanese والا ماہول چائنی والا ماہول چائنا میں ایک بچہ پیدا کر سکتے اگلا بچہ کر سکتے لیکن شاید کہ کہ میں نے سنا تھا کہ ایک بیٹا ایک ہی خاندان وہ ایک اجازت نہیں پڑتی پھر آپ سیکنڈ بھی پیدا کر سکتے ہیں چائنا کہ رہا تو یہاں بھی آپ special یاز لے سکتے ہو دیکھو کیا کہ رہا ہے line number 15 بے the argument of type parameter child was already specified simple سی مالو سے سب کچھ سمجھا بھی دی آپ کو ہم کیوں نا ہم واپس یہ لکھ دیں اور یہاں پہ چائد لکھتے اچھا جی اب body کو میں نے کیا دیا تھا اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نیچے پہ لکھ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس text کو میں اگر یہاں پہ لکھ دوں تو کوئی دکھت نہیں اس کو اس میں کیا دیکھنا ہے بریکٹ دیکھنی ہے بس جو اوپر نیچے بریکٹ ہیں اس کو بھی چاہیے نیچے کر دو اس کو بھی چاہیے نیچے کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اتنا پتہ ہے کہ بس یہ بریکٹ جہاں پہ ختم ہو رہی ہیں اس کے بیچ بیچ میں نیچے چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات دیکھئے ایک اور بات دیکھئے یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ذرا ادھر چائلڈ اس بار میں بنانے جا رہا ہوں یہ خوبصورت سا کیا کون سا بٹن بنانے جا رہا ہوں مٹیریل بٹن بٹن کبھی دیکھے آپ نے بٹن کبھی دیکھنا ٹچ بٹنا دی جوڑی کبھی دیکھی آپ نے مٹیریل بٹن بنانے جا رہا ہوں مٹیریل بٹن میں نے بنا دیا اب وہ کیا کہا اس نے کون سا ایرر اس مٹیریل بٹن کے اندر لگانا پڑے گا ضروری ہے یہ لکھا بھی اس نے یہ ایک میتھرڈ ہے جو کہ اس طرح سے چلے گا دیکھی گا اور اس کو چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو کیا یہ کوئی پیشو ہو رہا ہے ڈیٹا نہیں منا سکتے میں آپ کو ایک چیز بہت تھوڑی در بعد ایک بات بتاؤں گا آپ نے بھی یاد کر لگ ٹھیک ہے میٹریل بٹن آن پریس اس کے دور ضروری تھا آن پریس کیا ہے یہ فنکشن ہے دیکھ رہے ہو ایک فنکشن کی بار ڈی ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ button بنانے کا مقصد تب ہے اس کے پر اپنے click کرنا ہے یا press کرنا ہے so so that that on 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 پریس ضروری ہے ابھی تک show نہیں ہوا کیوں بتائے نہیں کیا شوکر وان ہے button کس چیز کا بتان ہے تو ہر widget اپنے پاس ایک child لے سکتا ہے تو material button کیا ہے ایک button ہے ٹھیک ہے یہ کس کا child ہے center کا تو material button کے اندر بھی کون سا بنائے تھا یہ والا یہ بنائے تھا نا مطلب کہ کیا میں یہاں پہ child لکھ سکتا ہوں child لکھ کے اس کو call کر لے جائے تو کوئی دکھت تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں دیکھنا آپ کے سامنے ملے گا کیا ایک button بنے بہت welcome لکھا ہو button کے پر press بھی ہو رہا ہو گا چلو بھئی چلو انٹرنیٹ ٹھیک چل رہے yes welcome کوئی show نہیں ہو رہا button اس کے پر click کرتے ہیں click ہو رہا ہے نا ایک کام کرتے ہیں اس میں رنگ بھرتے ہیں گلوں میں رنگ بھرے 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 چلے چلے بھی آؤ کے گل سن کا بھر بھر چلے کلر دی دی اس اسی کے اندر material button کے اندر ایک property ہے کون سی color دیا تو color کے بعد color کی class call کرنی پڑے گی اس میں بہت سارے colors ڈیفائن ہوں گے colors دیکھنا پڑے گا اور اس میں ہمیں ایک color ڈیفائن کرتے ہیں امید ہے خود ہمیں بتایا گیا کون سا color آپ کیا اور رن کیا جی اپلیکیشن کو دیکھئے گا کہ امبر color کا ایک button آپ کے پاس اچھلی امبر نہیں یہ امبر ہے لیکن چلو بھائی آپ کو دیکھے گا ایک material button جس پہ on press کا فنکشنالٹی on press کرے گی تیکسٹ تیکسٹ شوکر وائے گی اور color امبر جو ہے وہ آپ کو امبر پسند نہیں ہے تو ہم لوگ ادھر وائٹ کر دیں جی بیٹا امبر ہے یہ امبر نہیں ہے اب گھر جائے کہ بلکہ وہ آپ کی یونسٹی میں جاؤ اور وہاں کوئی امبر پڑھتی ہے اسے کہ امبر ہے دیکھ رہو کس دیکھ رہو ہمیں جاؤ اچھ جی یہ چلتا جا رہا ہے آج میں اس غزل کو میں کٹ نہیں کروں گا یہ ایسی پھینک ہوں گا ہم وائٹ کرنا دیکھو یار لڑکے نے بہت بڑی فرمائش کی ہے ہم وائٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیک سٹائل کے اندر color لکھ دو جی colors dot white کر دو جی بس جی پڑھو صحیح بہت 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 جس کے اندر آپ اس کی بریکٹ کے اندر رہ کے properties کا استعمال کرنا ہے اب میں ٹیک سٹائل کے اندر جا کے colors کو white color وائٹ کر دیا بس color colors dot white جو white ہو گئے جی ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کو دکھ رہا یہ جو اس کی اوپر جب کلک کرتے تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اس کا بھی color change کر تی material button کے اندر یہاں پہ لکھیں گے splash اسے کہتے ہیں splash splash color اور لکھیں گے colors dot ڈیپ پرپل اس color کو اس کا چناؤ کر لیتے ہیں خوامہ لگا دیں گے تاکہ وہ separate دیں گے اب دیکھئے گذرہ اب یہ color جو ہے اس کا ڈیپ پرپل سپلیش کا color ہوگا جو اس کے اوپر click cable ہو رہا ہے دیکھئے گذرہ اور اگر آپ چاہو amber آپ کا favorite جو color رہا ہے وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑا اٹھا دے گا یہاں پھر اور اگر یہ جو color ہے اس کا material button کا اس color اگر ہم لوگ کر دیپ بلکہ 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 کر دیں تو کیسا رہے گا بلکہ ہم کیو بلکہ ہم لوگ اگر color apply کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیسا لے گا دیکھیں جی بلکہ اور ایمبر کمیلیشن ٹھیک ہے جی اتنا سا کام ہے جی بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک اور کام بھی دکھاتا ہوں دیکھ یہاں پہ لکھا کیا elevation 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 تردی فر اگزیمپل 5 آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا چلو بھئی چلو کیا ہوگا کچھ نظر آیا نہیں ہواگا تو یہاں پہ میں کلر کرتا ہوں ڈیپ پرپل اب دیکھیں گا شاید اب بھی آپ شاید نظر آئے سا 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 نہیں elevation میں کیا ہوگا elevation کیا کام کر رہا ہے سا وہ پرچو نظر سا پڑھ رہا ہوتا ہے نیچوالی سا 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 پڑھ رہا ہوتا ہے ہا اب صحیح دیکھیں گا یہ آپ کو shadow درہا رہا جی ہلکا سا shadow جب اچھے فون میں دیکھو کہ تو proper shadow درہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ہلکا سا اس کا color بھی change کر سکتے ملیویشن کا بھی color change کر جو بھی 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 خوبصت کام دیکھ آخری سٹیڈیم border اب سٹیڈیم کا border دیکھ ہے سٹیڈیم دیکھے کیسے ہوتا ہے دیکھ درہا سٹیڈیم goal نہیں ہوتا دیکھ درہا اس کے shape کیسی ہوگی ٹھیک ہے flutter میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب انتہا کی آسان ہے اگر آپ کو جس دن flutter کیا چیزیں پتہ لگ گئی اور آپ کو مزا آنا شروع ہو گیا نا اس دن واقعی آپ کسی سے نہیں ملو گئے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے ٹھیک ہے اب دیکھئے درہا کہ اتنے سا code کیا میرا خیال ہے ہم نے اصل code تو صرف اتنا سا کیا ہے body کو center کر ہمارے پاس ایک application تیار ہوگی اور یہ application responsive بھی ہے اس حساب سے center میں آرہی ہے دیکھ رہا نا وہ center میں ہی آرہ ہے اتنا ملی بڑھا کریں اس کو center میں لے رہا ہے responsive بھی ہے اور یہ application android بھی بن چکی ہے iphone بھی بن چکی ہے desktop بھی بن سکی یا